گلگت بلتستان کا نام جب بھی سننے میں آتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں فوراں خوبصورت پہاڑ اور گھومنے پھرنے کا خیال آ جاتا ہے لیکن گلگت بلتستان کی تاریخ اور اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے اب وہاں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ الیکشنز کیوں ضروری ہیں اور ہمیں اس بارے میں کیوں جاننا چاہیے گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ہے جہاں پر ہمالیا، کراکرم اور ہندو کش آ کر ملتے ہیں یہاں پر دنیا کی بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں جن میں کیٹو بھی شامل ہے جو اس وقت دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے جبکہ گلگت بلتستان کی سرحدوں میں افغانستان اور چین شامل ہیں اب پہلا سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کیا ہے گلگت بلتستان نے 1947 کی آزادی کے بعد پاکستان کے ساتھ اپنا الہاق کیا لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی ریاست اور اس کی حکومت کا سیاسی حصہ نہیں بن سکا یہ اس لیے بھی نہیں ہو سکا کیونکہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کا الہاق ہو گیا تھا اور اس لیے بھی کیونکہ گلگت بلتستان نے کشمیر سے آزادی لی تھی پاکستان نے اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر پر ووٹنگ کے دوران گلگت بلتستان کو کشمیر کے ساتھ رکھا کیونکہ اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت آبادی ہے جو کہ پاکستان کے حق میں ووٹ کرے گی اس کے نتیجے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ کشمیر کی حمایت میں ووٹ بڑھ جائیں گے لیکن یہ رائے شماری نہیں ہو سکی اور اس کے نتیجے میں یہ علاقہ آج تک متنازع بنا ہوا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے اس وقت اس تمام تر علاقے پر ایک قانون ساز اسمبلی کی حکومت ہے جو کہ برائے نام اس لیے سمجھی جاتی ہے کیونکہ اصلی طاقت اسلام آباد کی وفاقی حکومت کے ذریعے عمل ملائی جاتی ہے یہ حکومت ایک ایوان پر مشتمل ہے جس میں تین تیس نشستیں ہیں دوہزار نو میں گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر آیا جس کے تحت یہاں کی اسمبلیوں کو قانون سازی کے لیے کچھ اختیارات دیے گئے اس آرڈر کے تحت دس ازلا کو اسمبلی کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا اس سے پہلے اسمبلی موجود تھی لیکن ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے تو انتظامی باگ دوڑ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک جی بی کانسل بنائی گئی اور ایک جی بی اسمبلی جو چلی آ رہی تھی پھر وزیرعالہ کا عہدہ بنایا گیا اور صوبائی سسٹم متعارف کرائی گیا اس کے علاوہ گورنر کو وزیرعظم کی تجویز پر صدر پاکستان منتخب کرتے ہیں اس آرڈر کے بعد سے یہ تیسرے الیکشنز ہیں جو منقت کیے جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ جی بی کانسل میں کون کون شامل ہوتا ہے اس میں پاکستان کے وزیرعظم بطور چیئرمن شامل ہوتے ہیں جی بی کے گورنر جو اس کانسل کے نائب چیئرمن یا وائس چیئرمن ہوتے ہیں وزیرعالہ چھے ممبران جو قانون ساز اسیمبلی سے منتخب ہو کر آتے ہیں اور مزید چھے ارکان جن کو وقتن فوقتن پاکستان کے وزیرعظم وفاقی وزراء کی فہرز سے نامزد کرتے ہیں جی بی کانسل کے پاس پالسی سازی کے اختیارات ہوتے ہیں جن میں مائننگ اور ٹیکسیشن بھی شامل ہیں اب گلگت میں پندرہ نومبر کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے ان کے علاقے کے نمائندوں کو اقتدار ملایا جائے تاکہ علاقے کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہو سکے اب یہاں پر ایک نئی بات آئی ہے کہ علیدہ صوبے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ علیدہ صوبے کی بات کہاں سے آئی حال ہی میں پاکستان کے وزیرعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عارضی صوبے کی حیثیت دینے کی بات کی ہے جس پر انڈیا نے سب سے پہلے اعتراض کر دیا ہے جبکہ اس خطے کی حیثیت میں تبدیلی لانے کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس سے گلگت بلتستان کے خطے کو ستحی حکومت کے بجائے صحیح معنوں میں طاقتور حکومت اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے اس سے قبل پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے سربراہان نے بھی ملک کے آرمی چیف سے گلگت بلتستان کی حیثیت کو لے کر ملاقات کی جس کی تفصیلات ستمبر میں عام کی گئی تھی تو اس ملاقات سے تاثر یہی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی گلگت بلتستان کے علاقے کو صوبے کی حیثیت دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے گلگت بلتستان کا علاقہ بہتر ہزار سکوائر کلومیٹرز پر محیط ہے جہاں کی مکمل آبادی تیرہ سے پندرہ لاکھے قریب ہیں اور وہاں چوبیس ازلا ہیں اور قانون ساز اسیمبلی میں تین تیس نشستیں جبکہ سیاسی جماعتیں چوبیس نشستوں پر انتخابات لڑیں گی جن میں سے چھ خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں اور تین ٹیکنوکریٹس کے لیے حکومتی ترجمان کے مطابق وہاں پر سات لاکھ پینتالیس ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں جبکہ تین سو تیس لوگ ان انتخابات میں حصہ لیں گے اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہیں اس کے ساتھ ہی جی بی کانسل کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بظاہر تو یہ کانسل عوام کی نمائندگی کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس میں شامل ہونے والے وزراء گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں کر پاتے اور زیادہ تر قانون ساز اسیمبلی کے چند ایک اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات پر گلگت بلتستان کے تمام تر عوام کی توجہ مرکوز ہے اور اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے لیے کچھ معنی خیز کر پاتی ہے یا نہیں